ہلو دوستو کیسے ہیں آپ سب سواگتہ آپ سبی کا کامک بلڈ 2.2 پر تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آنیل مہن کا نوویل اچھا داری کا چھٹوان بھاگ رانی کوئے کے ایک طرف دیوداسیوں کے نا آنے کے بنے اسطان پر نہائی اور ساڑھی رپیٹ کر باہر آگئی اوٹ سے اس طرف دیوداسیوں کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں آتا تھا آتا تو اجازت لے کر آتا تھا سمیترہ گیلے کپڑوں کو ڈالنے کے لئے دیوداسیوں سے ایک طرف رسی بندوا رہی تھی رانی اس کے پاس پہنچی وہ جلدی نہ لیا تو نے سمیترہ اسے دیکھتے ہی بولی میں تو یہ کام پورا کر کے نہ ہوں گی ٹھیک ہے میں مندر کا چکر لگا کر آتی ہوں کیہ کر رانی آگے بڑھ گئی اس نے سوری کی طرف دیکھا اسی وقت سے اسی سے وہ وقت کا اندازہ لگا لیتی تھی کہ دن کتنا نکلا ہے اب بھی اس نے اندازہ لگایا کہ دیوہ کے آنے میں بھی وقت ہے پھر بھی جانے کیوں اس کے قدم خود با خودی مندر کے بغل والے اس حصے کی طرف اٹھ گئے چاہاں اس نے دیوہ سے ملنا تھا سوری دیوہ سے ملنا تھا اس جگہ پر قدم رکھتے ہی وہ ٹھٹکی چہرہ خوشی سے بار اٹھا پہلے دو پل تو آنکھوں پر وشواسی نہیں ہوا تھا وہ دیوہ ہی تھا دور تھا پہچان لیا تھا اس نے سر جگہ ہے وہ کسی سوچ میں تھا رانی اس کی طرف بھاگ کر جانے لگی کہ ٹھٹک گئی اسے دھیان آ گیا تھا کہ یہ گاؤں نہیں ہیں مندر ہے اور وہ دیوہ داسی ہے دیوہ داسیوں کا اس طرح بھاگنا منا ہے دیکھنے والا اچھا نہیں سمجھے گا جسے نئی بھی پتا اسے بھی پتا لگ جائے گا کہ وہ بہاری ویکتی سے مل رہی ہے رانی نے اپنے پر کابو پایا اور بہر شاٹ دھنگ سے آگے بڑھی جو جو وہ دیوہ کے پاس پہنچتی جاری تھی اس کے دل کی دھرکم بڑھتی جاری تھی آج کل سے زیادہ خوشی ہو رہی تھی دیوہ کے سامنے آ جانے میں سچ میں یہی پیار ہے جو نئی دن کے ساتھ بڑھتا ہے اسے دیوہ سے پیار ہو گیا ہے دیوہ کو بھی اس سے پیار ہو چکا ہے تب ہی وہ آج پھر وہیں پر اس کا انتظار کر رہا ہے اس کے پاس پہنچنے پر کسی کو آیا پا کر دیوہ نے صرف اٹھایا تو اب الگ سا رانی کو دیکھتا رہ گیا جیسے اسے وشواس نہ آ رہو کہ رانی اس کے پاس آ گئی ہے دیوہ رانی کے اوٹوں سے پیار بھرے شب نکلے رانی دیوہ ایک آئک سر سے پاؤ تا خوش ہوا اور کھڑا ہو گیا آج تم جلدی آ گئے رانی خوشی سے کہہ اٹھی ہاں دیوہ بولا کل تیرے سے زیادہ بات نہیں ہوئی تو آج کہیں بھی من نہیں لگ رہا تھا مجھے بھی کل سے اچھا نہیں لگا جب سمیترہ آ گئی تھی چلو یہاں سے چلو رکھیں گے میرا خیال رکھیں اس لئے وہ ہر وقت میرے آسپاسی رہنی کی کوشش کرتی ہے ابھی تو ادھر وہ نہ آ رہی ہے کہیں چھپ کر بیٹھتے ہیں کدھر رانی کے چہرے پر سوچ کے بھاہو ابرے پھر بولی ادھر پیڑوں کا جھرمت ہے تم جاؤ جھرمت پر جا کر بیٹھ جاؤ میں چکر لگا کر ادھر آتی ہوں سیدھی آئی تو کوئی دیکھ لے گا سمجھ جائے گا کہ میں تیرے سے بات کر رہی ہوں جلدی آنا دیوہ خوشی سے پلٹتا ہوا بولا رانی نے سیرے لا دیا دس بارہ فیلے ہوئے پیڑ تھے قریب تیس فیٹ کے دائرے میں اس کے گرد پانچ پانچ فیٹ کی ہری جھاڑیاں تھیں ایسے میں پیڑوں کی جھرمت پر بیٹھ جانے کے پسچات دور سے وہاں کسی کی موجودگی کا احساس نہیں ہو پاتا تھا رانی لمبا چکر کارٹ کر جیسے سب کی نگاہوں سے چھپ کر پیڑوں کی جھرمت پر پہنچی کہ دیوہ کو ویاکل سپیڑ کے تنے سے سٹے بیٹھے پایا رانی کو دیکھتے دیوہ اسی پل سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا چہرہ کھل اٹھا تھا آنکھوں میں جیون کی چمک بڑھ گئی تھی جوتے اتار کر پاس ہی رکھے تھے رانی کہری ساس لے کر اکھے سامنے ہی پاس گھانس پر بیٹھ گئی لے آگئی دیوہ ہاں دیوہ نے بچوں کی طرح سے لے آکر پرسندتہ ظاہر کی اور رانی کا ہاتھ تھام لیا اپنا ہاتھ دیوہ کے ہاتھوں میں دیکھ کر رانی کا چہرہ لال گلابی ہوٹا بوجل سی گردن جھک گئی کیا ہوا دیوہ نے پوچھا رانی کھاموش رہی گردن جھکی رہی تیرے کا اچھا نہیں لگتا تو ہاتھ چھوڑ دیتا ہوں کہنے کے ساتھ ہی دیوہ نے ہاتھ چھوڑ دیا اسی پل رانی نے چہرہ اوپر اٹھایا اور ناراض کی بری سر میں بولی میں نے کب کہا ہاتھ چھوڑ لے کو میں نے تیرے سے پوچھا تُو بولی نہیں تو میں سمجھا تو ناراض ہوئی دیوہ نے بولے پن سے کہا تُو میرا ہاتھ تھامتا ہے اور ساتھی پوچھتا ہے کہ مجھے اچھا لگا کی نہیں رانی پہلے والے سر میں کیا ہوتی اب تُو ہی بتا کہ تُو میرا ہاتھ تھامتا ہے تو مجھے شرم بھی آئی شرم بھی تو آئی گی بولائے گی کی نہیں مرد عورت میں کوئی فرق ہے کی نہیں وہ تو ہے دیوہ نے گردنے لے تو میرا ہاتھ تھامتا اور پوستا ہے کہ مجھے برا لگا کہ اچھا بہت بھولا ہے تو اگر مجھے برا لگے گا تو میں ہاتھ کھیچ لوں گی اچھا لگا تو میں نے سر جھکا لیا تو جو کرتا ہے وہ کر جہاں مجھے برا لگے گا میں تجھے روک دوں گی دیوہ ٹک ٹکی باندھے رانی کو دیکھنے لگا اب کیا دیکھتا ہے جب تو ناراضگی دکھاتی ہے تو تیری خوبصورتی اور پڑھ جاتی ہے تو ناراض ہی رہا کر پھر پیار بھری باتیں کب کرے گا میں ناراض رہی تو رانی حزید دیوہ بھی مسکرا پڑا اب کیا میں کہوں کہ میرا ہاتھ پھر پکڑ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہتے ہوئے رانی نے شرما کر سر جھکا لیا دیوہ نے اسی بل خوش ہو کر رانی کی ہتیلی اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامی پھر ہتیلی کو دیکھتے ہوئے اس پر ہاتھ پھرنے لگا اس کی ہر حرکت میں سچے نرمر پیار چھلک رہا تھا رانی نے جھکی جھکی پلکے اٹھائی اور دیوہ کا چہرہ دیکھنے لگی دیوہ اس کی ہتیلی کو ہاتھ میں لے کر اس پر ہاتھ پھرنے میں اس طرح ویست تھا جیسے ممتہ مہی ماں اپنے بچے کی دیکھ بھال کر رہی ہو اور اسے آتمی سکھ مل رہا ہو دیکھتی رہی رانی اسے دیوہ تو جیسے اپنے کام میں ویست دنیا ہی بھول گیا تھا سب کچھ بھول گیا تھا رانی چاہ کر بھی ہلی نہیں ویسے ہی بیٹھی رہی اس کے ہلنے سے دیوہ کی پیار کی تپس سے ابھنگ ہو سکتی تھی رانی نہیں چاہتی تھی کہ دیوہ جس آنند کے ساگر میں کھو چکا اس سے وہ باہر نکلے سہم رانی کو بھی پیار کی ایسی انبوتی ہو رہی تھی جسے اس نے پہلے کبھی نہیں محسوس کیا تھا رہ رہ کر اس کے شریر میں میٹی سہرن دوڑ رہی تھی جانے کتنا وقت بیٹا تیار کا یہ موک سلسلہ بھی جانے کتنا لمبا اور چلنا چلتا کہ تبھی مندر کی گھنٹی جوڑ جوڑ سے تین بار بجی کہ دیوہ ہر بڑا کر جیسے سپنے سے باہر نکلا اس نے رانی کو دیکھا پھر شرم بری مسکان اس کے چہرے پر دوڑ گئی رانی کا ہاتھ چھوڑ دیا جیسے گلت چیز کو تھام لیا رانی کھل کھلا کر ہس پڑی ہستی کیوں ہے دیوہ کے سر میں شرم کے بھاہو تھے تیری حالت پر ڈرتا کیوں ہے میرا ہاتھ تھاماتا کسی دوسرے کا نہیں پھر چھوڑا کیوں کوئی آ جائے گا اچھا رانی نے آکے پھلائی جب ہاتھ پکڑا تب یہ ڈر نہیں لگا دیوہ مسکرا کر اسے دیکھتا رہا دیوہ تب ہی رانی گمبیر ہوڑی مجھ سے بیعہ کرے گا ہاں رانی بیعہ کروں گا تیرے سے میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ تیرے بینہ جیون ویتیت کرلوں گا دیوہ نے تڑپ کر ہاتھ تھام لیا رانی کا کوئی ہمارے بیچ نہیں آسکتا رانی تو میرے سے اتنا پیار کرتا ہے ہاں دیوہ نے گھڑتا ہے نیلائی رانی کئی پلوں تک دیوہ کو دیکھتی رہی پھر بولی بائیولال میرے کو مندر سے جانے نہیں دے گا دیوہ کے چہرے پر کوئی سکتی ابری دکھی ہم دونوں کے بیچ جو آئے گا وہ ہارے گا رانی دیوہ کی آواز گستے سے بھر آئی دیوہ بائیولال مجھے جانے نہیں دے گا مندر سے میری ماں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا مجھے دیوداسی بنا کر یہاں چھوڑ میں نے سب کچھ سوچ لیا کیا میں تیرے کو چپ چاپ یہاں سے نکال لوں گا کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور گاؤں میں لے جا کے اپنے دوست گلچنگ کے گھر پر چھوڑ دوں گا وہ اپنی ماں بابو کو سمجھا دے گا سب سے کہہ دیں گے کہ تو اس کی مو بولی بہن کی بیٹی ہے اس طرح تو اس کے پاس رہے گی اور کچھ مہینوں بعد میں تیرے کو پسند کرنے کا بہانہ کروں گا پھر بیعہ کر لوں گا تیرے سے ہاں یہ ٹھیک رہے گا دو چار دن میں میں تیرے کو یہاں سے لے جانے کا انتظام کر ابھی رک دیوہ رانی کے ہونٹوں سے نکلا کیا بولی تو رانی چھپ رہی سوچ میں رہی تُو نے میرے کو رکھنے کو کیوں کہا میں سج بتاؤں دیوہ میرے سے کیا جھوٹ بولے گی بائیو لال مجھے ودیہ سکھا رہا ہے رانی دھیمے سوار میں بولی ودیہ دیوہ کے چہرے پر ہے رانی اگری تیرے کو ودیہ سکھا رہا ہے رانی نے سہمتی میں سہرے لا دیا کیوں تیرے کو ودیہ کیوں سکھا رہا ہے دیوہ کے ماتے پر بل پڑے وہ میرے کو خوش رکھنا چاہتا ہے کہ میں سچے مند سے اس سے پیار کرنے لگوں تیرے کو کل بتایا تو تھا کہ وہ میرے سے بیعہ کرنا چاہتا ہے تب ہی تو میرے کو ودیہ سکھانے لگا ہے رات کو اپنے خاص ککش میں لے جاتا ہے اور منتروں کا جیان اور ودیہ کے رہ سے بتاتا ہے صبح چار بجے ہی سونے کو مل پاتا ہے دیوہ رانی کو دیکھتا رہا ودیہ جاننے کا میں یہ موقع نہیں کھونا چاہتا رانی دھیمے سر میں بولی پھر بھی تو کہے تمہیں تیرا کہاں مانوں گی دیوہ کے چہرے پر گھہری سوچ کے بھاو دکھائی دیئے ناراض تو نہیں ہو گیا اسے چپ پکر رانی کیا اٹھی تیرے سے میں ناراض نہیں ہو سکتا رانی دیوہ پیار سے بولا پھر کیا سوچنے لگی لگ گیا تو وائل وائل کو پسند تو نہیں کرنے لگی دیوہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا کیا کہتا ہے تو رانی ناراضگی سے کیا اٹھی تیرے کو میرے پا بھروسہ نہیں جو بھروسہ ہے دل میں آیا تو تیرے سے پوچھ لیا اب یہ باتیں نہیں پوچھنا میرے کو اچھا نہیں لگتا دیوہ نے اسے ریلایا اور کیا اٹھا تیری خوشی میں میری خوشی ہے رانی بائلال تیرے کو ودیہ سکھا رہا اور تُو سیکھنا چاہتی ہے تو سیکھ لے جس دن تیرا پارٹ پورا ہوگا اسی دن تیرے کو یہاں سے لے جاؤں گا دیوہ نے حق بھری سر میں کہا منظور سمیترہ تی کی نگاؤں سے دونوں کو دیکھ رہی تھی یہ کون ہے سمیترہ جس کے بارے میں تمہیں بتایا تھا نمستے جی دیوہ جلدی سے کھڑا ہو کر ہاتھ جوڑ کر کہہ اٹھا سمیترہ نے دیوہ کو سکت نگاؤں سے گھورا پھر رانی کو دیکھا چل رانی سمیترہ کی آواز میں اور بھی سکتی آگئی تھی تھوڑی دیر بعد آؤں گی سمیترہ نہیں سمیترہ داکھ بھیج کر کہہ اٹھی ابھی چل سمیترہ میں رانی نے کہنا چاہا چھپ رہے کوئی آگیا تو پھر میں بھی تمہیں بچانی سے کونگی ابھی تیری حرکتیں کسی کو نہیں پتا پتا چل گئی تو تیری ساری آزازی چھن جائی گی وائلال تیرے کو اتھری سکت آزاز دے گا کی چلتی ہوں رانی نے کہا اور دیوہ کو دیکھا کل آئے گا نا ہاں کہنے کے ساتھ ہی دیوہ نے سہمتی میں سہرے لا دیا رانی اٹھی اور پیار سے دیوہ کو دیکھا تب ہی سمیترہ سکت سر میں دیوہ سے کیا اٹھی تو رانی کے لئے مصیبت بنے گا کبھی میں رانی سے پیار کرتا دیوہ نے کہنا چاہا خاموش سمیترہ نے سکت سر میں کہا دیوہ دازیاں کبھی پیار نہیں کرتی وہ اپنا جیون بھول چکی ہوتی ہے دیوہ نے رانی کو دیکھا تو رانی کے چہرے پر اسے تسلی دینے والی مسکان ابری سمیترہ کی شبدوں کی تو فکر نہ کر دیوہ میں کل تیرا انتظار کروں گی کہنے کے ساتھ ہی رانی اٹھی اور پیڑوں کے جھرمٹ سے نکلنے کے لئے آگے بڑھ گئی دیوہ نے سمیترہ کو دیکھا وہ ابھی بھی اسے گھور رہی تھی اسی پل وائیولال کے مستش میں جھٹکا لگا سوئی سی چھپتی محسوس ہوئی مستش میں اور اتیت کی سوچوں سے وہ بہار آ کر تکس سے اٹھ بیٹھا چوکنہ نظر آ رہا تھا وہ کیا ہوا کی ایک ایک اسے پرانے وقت کی یادوں سے اچانک باہر آنا پڑا ٹھٹکا سا دو پل وہ شورن میں دیکھتا رہا پھر تیجی سے دروازی کی طرف بڑھا دروازہ کھولا تو باہر سیوک کھڑا تھا کیا ہوا پجاری جی بائیولال بینا کچھ کہے تیجی سے آگے بڑھتا چلا گیا کچھ منٹوں بعد وہ اپنے خاص ککش میں تھا جہاں ودیا کا بھنڈار لگا رکھا تھا اور کسی دوسرے کو اس کی اجازت کے بینا یہ آنا منا تھا بائیولال ایک طرف کی سفید دیوار کی پاس پہنچ کر ہوتے ہی ہوتوں میں منٹر بڑھ بڑھانے لگا اور منٹر پورا ہوتے ہی وہ تیز سور میں چل لیا کانٹی مالک آواز گنجی اور وہ سفید دیوار پر کالا سا اکس نظر آنے لگا مجھے لگتا ہے کوئی پریشانی آ گئی ہے ہاں مالک دیوار اور رانی نے آپ کے لئے پریشانی کھڑی کی ہے کیا پجاری مگیرہ آپ کے منٹروں سے مکت ہو چکا ہے رانی نے یہ سب کیا اب وہ آپ کی سیوہ میں نہیں ہے یہ کیا کہتا ہے کانٹی بائیولال کا چہرہ گستے سے بھر اٹھا سج بولتا ہوں کیا ہوا تھا دیوار رانی اور جگو پجاری مگیرہ کے راستے میں آ گئے مگیرہ انہیں ختم کر دینا چاہتا تھا اس نے جگو کو قید کر لیا تھا اور دیوار رانی کو پکڑنے یا مارنے کا ارادہ رکھتا تھا پرندو رانی نے اس پر کابو پا لیا اور آپ کے منٹروں سے آزاد کر دیا مگیرہ سادھان انسان ہے اس راستے پر اب آپ کی پیرے داری بھی نہیں بچے بہت برا ہوا یہ میں رانی اور دیوار کو زندہ نہیں چھوڑوں گا جگو آپ کے قبضے میں مگیرہ نے یہ کام کر دکھایا دیوار پر نظر آتا اکس کہہ رہا تھا جگو کو آپ ان کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں چاہے تو اس کی جان بھی لے سکتے ہیں جگو کی جان لینے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا وائلال ہورٹ بیچے کیا ہوتا اسے دیوار مرنوں کے خلاف چلاوں گا جیسا آپ ٹھیک سمجھے دیوار رانی ہے کہاں ساپنات کی بستی میں پہنچنے کا ارادہ ہے ان کا کیوں بے بستی کے لوگوں کو راکشی سے چھاؤں سے مکت کر کے انہیں پہلی کی طرح سامان بنا دینا چاہتے ہیں رانی زیادہ دیر مرہ مقابلہ نہیں کر سکتی وائلال گررہ اٹھا اس راستے پر وہ زیادہ دیر نہیں چل سکتی ادھر ساپنات ترویڑی میں پناہ جان ڈال کر اسے میرے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے بہت برا ہو رائے یہ سب مالک اس وقت مننو آپ کے پاس ہے کیا کہنا چاہتا ہے تو مننو کو اس راستے پر ڈال دیجئے وہی سب ٹھیک کر سکتی ہے دیوہ کے گرہ ایسے ہیں کہ وہ ہر استثیمہ بچ نکلے گا اگر ان کا راستہ روک لیں تو سب کچھ آپ کے حکمہ بڑی ہو سکتا ہے وائلال کرود بری نگاؤں سے اکس کو دیکھتا رہا پھر اس کی طرف ہاتھ کیا تو اکس قائب ہو گیا وہ باہر نکلا اور تیج قدموں سے سامنے والے راستے پر پڑ گیا آدھی رات کا وقت ہونے کے کاران ہر طرف شانتی دی بہت کم سیوہ پر سادو نظر آ رہے تھے آگے سے موڑ موڑا کی ٹھٹک گیا سامنے موٹے سے تھم کے پیچھے اسے کوئی بیٹھا دیکھا باتوں کے چند شبت بھی سنائی دیئے کون ہے تھم کی طرف دیکھتے ہوئے وائلال نے سکھ سرم پوچھا اگلے ہی پل تھم کے پیچھے سے گنگو نکلا اور ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا حکم پوچھاری جی تمہارے ساتھ کون ہے گلچند پوچھاری جی گنگو آدربھاو سے بولا تب ہی تھم کے پیچھے سے سوان لال کا چہرہ دیکھا ہاتھوں میں چلم تھام رکھی تھی نمسکار وائلال جی سوان لال کہہ کر ہولے سے آسا وائلال نے ہوت بیچ لے پھر گنگو سے پوچھا منو کا ہے وہ تو اپنے شہنککش میں پوچھا دیجی وائلال سکھ چہرے سے آگے بڑھ گیا یہی سوچا کہ صبح منو سے رانی اور دیوہ کے بارے میں بات کرے گا دیورا چوان اور رانی کو اس پہاڑی پر چڑھنے میں پوری رات لگ گئی ایک تو رات کا وقت پھر وہ پہاڑی بھی بینہ روشنی کی تھی دیکھ دیکھ کر چڑھنا پڑھ رہا تھا بھور کا اجالہ فوٹتے ہی وہ پہاڑی کے اوپری چھوڑ پر تھے اس طرف پہاڑی سپاٹ تھی ٹھیک نیچے ندی بہتی نظر آ رہی تھی جس کا پانی گرم ہو کر کھول رہا تھا مدیم مدیم سی بھاپ اٹھ رہی تھی لگتا تھا جیسے بادل اس ندی پر بچ گئے ہیں ندی کے پار کچھے پکڈنڈی نظر آ رہی تھی جو کی سامنے نظر آ رہے کچھے پک کے گاؤں تک جا رہی تھی وہ گاؤں پاڑی سے نظر آ رہا تھا وہاں کے گھر کھلونے جیسے لگ رہے تھے آگے تو راستہ ہی نہیں ہے دیورات چان کے اوٹوں سے نکلا رانی کے تھکان بھرے چہرے پر مسکان آٹھے رہی اس نے دیورات چان کو دیکھ کر کہا یہی راستہ ہے یہی راستہ کہاں دیورات چان نے آکھے سے گھڑ کا پناہ ہر طرف دیکھا رانی نے اوبلتی ندی کی طرف دیکھا یہ تھنڈی ندی ہے تھنڈی ندی ہاں یہاں تک پہنچنے والوں کو بھرم میں ڈالنے کے لیے وائولال نے بیدیا کی شکتی سے ندی کا درش ایسا بنا دیا ہے کہ ہر کوئی اسے اوبلتی ندی سمجھے اور واپس لوٹ جائے آگے نہیں بڑھ سکے رانی نے دور اس گاؤں کی طرف اشارہ کیا ہمیں اس گاؤں سے گزر کر آگے جانا ہے آگے جنگل ہے وہیں ساپنات کی بستی ہے دیورات چان کی نگاہ ہر طرف جا رہی تھی میں کھوٹنے جا رہی ہوں میرے پیچھے تم بھی آ جانا دیوا دیورات چان نے گہری سانس لے کر سیر ہلا دیا اسی پل رانی نے بہاں فیلائی اور پہاڑی کے چور سے نیچے چھلنگ لگا دی سپاٹ پہاڑی کے ساتھ ساتھ رانی کا شرید تیجی سے نیچے کی طرف بڑھتا چلا گیا دیورات چان نے بھی دیر نہیں لگائی اور چھلنگ لگا دی دو پلوں کے لیے آنکھیں بند کر لی پھر آنکھیں کھولی اس کا شرید تیجی سے نیچے جا رہا تھا دیورات چان نے نیچے دیکھا تو چہوں کوٹھا نیچے ندی کے پانی میں کھنکار مگرم اچھوں کو دیکھا جو مو فارے اوپر کی طرف دیکھ رہے تھے سچ میں بھی بگرمج بھیانہ کو درندے لگ رہے تھے ان کے کھلے جبڑے بڑے بڑے نکیلے داد ان کے پاس ہی دو بڑی ویل مچنیاں مو کھولے اچھل اچھل کر اس کی درف لپک رہی تھیں وہ تیجی سے نیچے جا رہا تھا دیورات چان سر سے پاؤں تک سو کے تیلے کی طرف کام پھٹا یہ رانی نے کہاں پسا دیا وہ بھی دھوکہ کھا گئی پہلے پانی اُبلتا نظر آ رہا تھا پرانتو اصل درش اب سامنے تھا دیورات چان نے پنا نیچے دیکھا وہ تالاب کی ستے کے قریب آ گیا تھا جس طرف وہ گر رہا تھا وہاں مگرمج مو کھولے گھٹے ہوتے جا رہے تھے ایک دوسرے سے آگے آنے کی چیشٹہ میں تھے کہ اس کے موہ میں بھی شکار کی شریع کا کوئی حصہ آ جائے پانی میں مگرمچوں میں جیسے جشن کا محول تھا دیورات چان کو بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آیا مگرمچوں کے دائرے کے پار دونوں ویل مچنیاں مو کھولے بار بار اوپر کی طرف اچھل رہی تھیں قریب پہنچ گیا دیورات چان سمندر کی ستے گئے نیچے مگرمچ اس وقت اسے سب سے بڑی درندے لگ رہے تھے اگلے ہی پل ویک کے ساتھ اس کا شریع پانی سے ٹکرائے اور نیچے دھستا چلا گیا اس نے اپنے پر کابو پانا چاہا پرانتو وہ پانی کی گہرائی تک جاتا تھا مستشک میں مگرمچ اور ویل مچنیاں ہی سوارتیں کہ وہ اسے نہیں چھوڑیں گی وہ سب اب تک قریب آئی رہوں گے نیچے جاتے دیورات چان نے اپنے شریع کا تھمنا محسوس کیا تو اس نے تیرنی کی چیشتہ کی اور نظریں پانی میں گھومائیں اگلے ہی پل اس کی آنکھیں سکڑیں سچ پانی ہر طرف چمک رہا تھا شیشے کی باتی ہر چیز اسپشتر نظر آری تھی پانی میں پرانتو کہیں بھی مگرمچ نہیں تھا ویل نہیں تھی ڈیورات چان جلدی سے پانی کی ستے کی طرف بڑھا اوپر پہنچا پانی سے سر باہر نکالتے ہی رانی دیکھی جو کی تیڑتی ہوئی کنارے کی طرف بڑھ رہی تھی ڈیورات چان بھی تیڑتی ہوئے تیجی سے اس طرف بڑھ گیا پاسی کنارہ تھا جب ندی سے باہر نکلا تو سامنے رانی کو دیکھا اس کی سفید دوتی گیڑی ہو کر شریع سے چپک گئی تھی اس کے شریع کا آکرشت دیکھتے ہی بنتا تھا ڈیورات چان نے جب اسے دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گیا نزاکت کے ساتھ آگے بڑھے وکش جرہ جرہ باہر کی طرف نکلتے کولے اس کے جسم کا ایک ایک انگ کہہ رہا تھا کہ میرے جیسا خوبصورت دوسرا نہیں تب ہی رانی کی نگاہ دیورات چان پر پڑھی دیورات چان کی نگاہوں کو پہچانا تو شرما اٹھی دیوہ رانی جی کی شرارت کرتا ہے کیا دیورات چان ہڑ بڑھایا شرارت ایسے مت دیکھ رانی نے آکھیں ترے ری میں تو دیکھوں گا نہیں مانے گا تو میری یہ میں تو دیکھوں گا تجھے رانی کے چہرے پر پیار بھرا گسر نظر آ رہا تھا پہلے تو اچھا ہوتا تھا اب کیا ہوا دوبارہ جنم لے کا شرارتی ہو گیا ہے پہلے تو نے مجھے کبھی ایسے نہیں دیکھا تھا میری گلتی نہیں ہے کیا مطلب سارا کسور تیری خوبصورتی کا ہے پہلے بھی تو خوبصورت تھی میرا ایمان خراب کر دیا دیورات چان دبے شرارتی سر میں کہہ رہا تھا اور اب بھی تیری ادھا بدلی نہیں ہمیشہ میرا ایمان خراب کرتی ہے دوسری طرف دیکھ لے آکھیں فال کر دیکھتا کیوں ہے مجھے دوسری طرف نہیں دیکھ سکتا دیورات چان نے مو لٹکایا کیوں تو ادھر کھڑی ہے رانی چھوڑوں گی نہیں تیرے کو پہلے پکڑ تو لے دیورات چان کھلکلہ اوٹا رانی کی نگا دیورات چان کے چہرے پر جاتی کی وہ کچھ گمبیر سی ہو گئی تھی دیورات چان کے ایسی رکتہ ہی چہرے پر بے چینی سی بھارائی تھی رانی اس کے ہونٹوں سے نکلا تو بدلہ نہیں دیوا پہلے جیسے ہی ہے رانی کے چہرے پر بھی کسی مسکان اگلی تو بھی تو نیوت لی وہی شرارت وہی گھوپسورتی سن ہم تیرے کو کبھی میری یاد نہیں آئی نہیں ایک بار بھی رانی کو یاد نہیں گیا میرے اوز جنم کا تو انتھ ہو گیا تھا جو جنم اب میں جی رہا ہوں وہ بات کا ہے پہلے والا جنم سماپ تھونے اور نیا جنم لینے کے دوران بیچ میں کالا پڑھتا پڑھ گیا تھا کہاں دیکھ پاتا پیچھے کے جنم میں جہاں رانی کو چھوڑا آیا تھا کچھ بھی تو یاد نہیں رہا تھا دیورات چان کا سر بھاری اٹھا تھا بھاوک ہو گا لیکن میں تمہیں ہر پل یاد کرتی رہی کسی چھڑ بھی نہیں بھولی وہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہے تب ہی دیورات چان بولا میں تمہیں بتانا بھول گیا جب نیچے چھلنگ لگائی تو دھیڑ سارے مگرمچ اور ویل مشلیں دکھائی دی میں تو سمجھا پچوں گا نہیں بھی مجھے کھا جائیں گے لیکن لیکن وہ سب وائیولال کا کیا ترہ تھا ہاں وائیولال نے منترو دھارا ندی کا چہرہ بھرم والا بنا رکھا تھا دیکھنے والے کو کبھی کچھ نظر آتا تو کبھی کچھ اب سب ٹھیک ہو گیا جو بھی دیکھے گا بھرم میں نہیں پڑے گا رانی نے کہا اور اس طرف دیکھا جدر پاڑی پر کھڑے ہو کر گاؤں کی دشا پہچانی سمجھی تھی گاؤں میں جانا ہے ہاں گاؤں سے نکل کر اس کے پار کی جنگل میں پہنچنا ہے وہاں کہیں ساپنات کی بستی ہے کہتے ہوئے رانی کے چہرے پہ گمبیرتہ آگئی جلدی چلو بھائیولال بھی خاموش نہیں بیٹھے گا وہ سب جان رہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں دیورا چان اور رانی تیز تیز گدموں سے بستی کی طرف بڑھ گئے مجھے جگمہن کا دھیان آ رہا ہے کہ سب کچھ بڑی شکتی بچھوڑ دو وہ سب ٹھیک کرے گی رانی کا سر گمبیری تھا کھالی بڑی تھی وہ بستی کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا اتنے مکان اور جھوپڑے ہیں رانی کیا ہوٹی پرن تو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا آگے بڑھتے ہوئے دونوں کو نگاہ سامنے آ رہی بستی پر ہی تھی تب ہی دیورا چان ٹھٹکا اور پاس ہی کوئیں جیسی گول دیوار پر ہاتھ رکھ کر نیچے جھاکا یہ تو کھوان لگتا ہے دیورا چان بولا رانی بھی ٹھٹکی اور اس نے بھی پاس پہنچ کر نیچے جھاکا یہ پانی کا کھوان نہیں لگ رہا دیورا چان نے سوچ بیری سرمہ کا رانی پیچھے ہٹی اس کے چہرے پر سوچ کے بھاو نظر آ رہے تھے پھر دونوں بستی کی طرف بڑھ گئے بستی میں کوئی نظر کیوں نہیں آ رہا دیورا چان بستی میں سنسانی دیکھ کر کیا اٹھا ان کچھے مکانوں اور جھوپڑوں کے پاس پہنچتے ہی وہ ٹھٹکے ان کی نظریں ہر طرف گھومنے لگیں اگلے چند پلوں میں ہی رانی اور دیورا چان کی نگاہ دور نظر آ رہے بھد کی طرف بھٹی جو دولنے کی مدرہ میں کھڑا ہوا تھا عجیب سا لگا یہاں کا باتہ ہو رہا وہ چند قدم آگے بڑھے تو نیچے جلی ہوئی لکڑیاں نظر آئیں لگتا ہے ایک دو دن پہلے یہاں کوئی تھا دیورا چان نیچے دیکھتا ہوا گیا اٹھا یہاں جلی یاک پرانی نہیں ہے مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا ہے رانی نے کہنا چاہا دیورا چان و مارو کو بچائے ہو باکے لال لٹھر کی آواز تھی یہ کس کی آواز ہے رانی کے ہوتوں سے نکلا کہاں سی ای آواز باکے دیورا چان کے ہوت دولجن بھرے دنگ سے لے یہ باکے لال لٹھر کی آواز ہے رانی نے فوراں دیورا چان کو دیکھا کون باکے لال لٹھر رانی نے پوچھا باکے لال لٹھر وہ بھور سنگ بھور سنگھ رانی چوکی کہاں ہے وہ ابھی آواز آئی دیورا چوان مارے کو بچا لے ہو پھر باکیلہ لٹھار کی آواز آئی وہ پاسی کہیں ہیں دیورا چوان کے ہونٹ بھیج گئے مجھے دیکھ رہا ہے تب ہی تو نام لے کر پکار رہا ہے تھاروں کو سمجھنا آئے ہوگی ہم بلائے ہو باکیلہ لٹھار کی آواز پناہ آئی دیورا چوان کی نگائیں بیچینی سے باکیلہ لٹھار کی تلاش میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی رانی بھی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی تم کہاں ہو رانی اوچے سر میں کیا ہو تھی تھاری کھوپڑو خراب ہو گئے ہو رانی تم مارے کو نہ پہچان ہو ہم ادھر ہو ہو وے دونوں نے پناہ نظر گھوم آئی باکیلہ لٹھار کیا نہ دیکھا بھور سنگھ نے مجھے پہچان لیا ہے رانی کی آواز میں خوشی کے باو دے وہ مجھے رانی کیا ہے لیکن وہ ہے کہاں دیورات چون بھیچانی سے بولا پھر اوچے سر میں بولا تم کہاں ہو باکی تھاری اکھیاں خراب ہو گئے ہو ہم تھارو سامنے یو بودھ دیکھو ہو نا ہاں دیورات چون کی نگاہ سامنے نظر آرے بودھ پجا ٹکی یو امی ہو وہ تم ہاں دیدے پھاڑو کے دیکھو ہو مارے ہوں ٹھلو کی نہیں اکھیاں ادھر ادھر پھروں کی نہیں باکی دیورات چون اے کا ایک سامنے نظر آرے بودھ کی طرف بھاگا رانی کی آنکھ سکڑ گئی وہ وہیں کھڑی دیکھتی رہی سب کچھ دیورات چون بودھ کی طرف بنے باکی لال اٹھار کے پاس پہنچا اور اسے چھو چھو کر دیکھنے لگا باکی باکی یہ تیرے کو کیا سب ہو کچھ ہو پانی میں بہ گئے ہو باکی لال اٹھار ٹڑپ بڑے سر میں کیا اٹھا برباد ہو ہو گئے ہو کیا ہو گیا چھوڑو مر گئے ہو کیا دیورات چون اٹھاگا سا رہ گیا یہ سنکر وہ راکشسو چھوڑے ہو گئے بھون کے کھا گئے ادھرو آگ پہ بھون کے کھائے ہو چھوڑو کو ہم اسے بڑنے جائے ہو تو مارو یہ حال کر دیو باکی لال اٹھار کا سر بھر رہا اٹھا تھا کس نے کھایا رستان راو کو راکشس نے وہ ایک کو ایک کو کر کے ساری بستی کو کھا گئے ہم ادھر پہنچو ہو تو چھوڑو اسوں کو شکار ہو گئے اور وہ پیچھے کے جنگل وہ پاچھے کے جنگل میں کہیں پہ رہو تھارے کو پتو کہ ادھرو بہنا بھی ہووے نگینہ دیورات چون کی اٹھوں سے نکلا ٹھیک ہو سمجھو ہو وہ دیکھو بہنوں ادھر آئے ہو دیورات چون کی گردن اسی پل پیچھے کی طرف گھومی نگینہ آتی دکھائی دی ہاتھوں میں پانی کا بھرہ برتن تھام رکھا تھا وہ پریشان لگ رہی تھی نگینہ دیورات چون کی اٹھوں سے نکلا اسی پر نگینہ کے ہاتھوں سے برتن چھوٹا اور گولی کی طرح وہ دوڑی اور دیورات چون کی سینے سے جا لگی دیورات چون نے اسے بھاہوں میں سمیٹ لیا چہرے پر ایسے بھاہ آگا جیسے کوئی پیاری وستو مل گئی ہو اچھا ہوا آپ آگئے نگینہ گہری گہری سانسے لیتی کیا اٹھی ایسی کیا پریشانی آگئی دیورات چون کی اٹھوں سے نکلا وہ راکشس رستم بھائیہ کو آگ میں بھون کر کھا گیا نگینہ صبح کھوٹی دیورات چون کا چہرہ گسے سے سولاک اٹھا اس نے نگینہ کا اپنے سجدہ کیا کیا ہوا مجھے بتاؤ میں اس راکشس کو بہت بری موت دوں گا رستم کو تو واپس نہیں لا سکتا لیکن اس کی موت کی وجہ بنے راکشس کو عوش سبق سے کھا سکتا ہوں نگینہ دیورات چون کو راکشس یعنی ہگلی کے بارے میں بتانے لگی کئی قدم دور کھڑی رانی چمک بری نگاہوں سے نگینہ کو دیکھ رہی تھی چمک ایسی کی چند پلوں کے لئے لگتا تھا جیسے اس کی آنکھیں کاج کی پاردرشی گولیوں کے بھیتر ہو سب کچھ سن کر دیورات چون کا چہرہ کروز سے جل اٹھا نگینہ کی آنکھوں میں آنسو تھے رستن راو کی موت کا درد تھا رہ رہ کر رستن راو کی موت کا نظارہ یاد کر کے وہ کام پڑھتی تھی نگینہ میں اس راکشت کو زدہ نہیں چھوڑوں گا دیورات چارم گھر رہا اٹھا ہم انہی راکشتوں کی بستی میں جا رہے ہیں رانی نے ایک ایک کا وہ جو بھی کرتے ہوں سے روپ پانا ان کے بس کا بھی نہیں ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ کام برا ہے پر ان تو کرنے سے پیچھے نہیں اٹ پاتے ان کی نظریں گھومی رانی کو پاس ہی کڑے پایا جو ہی رانی کو نگینہ کی نظریں ملی نگینہ دیکھتی رہ گئی تھی رانی کو رانی کے ہٹوں کی بیچ میٹھی مدر مسکان آف ہسی تھی دونوں ایک دوسرے کو ٹک ٹکی باندھیں دیکھے جا رہی تھی وقت لمبا ہونے لگا دیورات چانہ انہیں پکارنا چاہا کی ٹھٹک گیا دونوں کے چہرے پر اس کی سمجھ میں نہ آنے والے بھاہو تھی اسی پل اس نے نگینہ کے چہرے پر خوشی کی لیہر دوڑتے دیکھی تو عجیب سا لگا اسے رانی اور نگینہ اس طرح ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی جیسے بڑھ سو بات ملی ہو رانی نگینہ کے ہٹوں سے کپ کپا تھا سر نکلا بیلا رانی نے کہتے ہوئے دونوں باہیں پھیلا دی دونوں گلے مل گئی ایک دوسرے کو باہوں میں بھیچ لیا دیورات چوہان کے لیے حیرانی کا وقت تھا اس نے اچھی طرح سنا تھا رانی نے نگینہ کو بیلا کہا تھا بیلا جو کی لگ بب منو کی ہم عمر بہن تھی بیلا کے بارے میں جاننے کے لیے انیل مہن کے پور پرکاشی تپنیاز جیت کا تاج تاج کے دعویدار اور کون لے گا تاج پڑھا دیورات چون چہرے پر عجیب سے بہاو سمیٹے رانی اور نگینہ کو دیکھے جا رہا تھا رانی اور نگینہ الگ ہوئی کیسی ہے تو رانی کی آواز میں اپنا پند تھا ٹھیک ہوں نگینہ کو سر خوشی سے کپ رہا تھا تو ٹھیک ہے نا ہاں دیوہ نے مجھے بائیولال کے منتروں سے آزاد کرا دیا رانی کے سر میں بہت خوشی کے باہو تھے نگینہ نے دیورات چون کو دیکھا اور پھر رانی کو دیکھنے لگی تو نے میری جگہ لے لی تھی بیلا ہاں بڑی شکتی نے مجھے جودہ سنگھ کی بیٹی نگینہ کی روپ میں پیدا کیا وہ شکتی عوشت جانتی ہوگی کہ مجھے دیوہ کا ہمسفر بننا ہے میرا جنب ہی اس لیے کرایا تھا نگینہ کی آواز میں خوشی کے باہو تھے اس جنب میں تو دیوہ میرا نہیں ہو سکا تھا لیکن اس جنب میں یہ ہو ہی گیا دیورات چون کے چہرے پر الجھن آنے لگی تھی رانی نے دیوہ کو دیکھا پہچانا اسے دیورات دیورات چون نے انکار میں سر الہ دیا یہ بیلا ہے مننو کی بہن رانی کھلکھلا ہو دی تو تو اچھی طرح جانتا ہے بیلا کو نگینہ بیلا کا ہی حصہ ہے ودیہ کی وجہ سے میں نے پہچان دیا اسے یہ بھی مجھے پہچان گئی اس وقت شاید ہمارا ملن ہونا ہی تھا تب ہی تو میری شکتی مجھے احساس کرا رہی تھی کہ راستے میں کچھ ہوگا کوئی ملے گا دیورات چون عجیب سی نگاؤں سے نگینہ کو دیکھنے لگا وشواس نہیں آرہا رانی بولی تم کہہ رہی ہو تو سچی کہہ رہی ہوگی دیورات چون اُلجن برے سور میں کیا اٹھا آپ نے مننو کے بعد میرے رشتے کو بھی منع کر دیا تھا بولی نگینہ لیکن اس جن میں میں نے آپ کو پاہی لیا دیورات چون سے کچھ کہتے ہیں نہ بنا بیلا رانی کہہ اٹھے میں تیرے دیوہ کو اپنا بنا لوں گی اگر دیوہ کو اعتراض نہیں تو مجھے کیوں اعتراض ہوگا نگینہ یعنی کہ بیلا نے دیورات چون کو دیکھا دیورات چون کی نگاہیں نگینہ پڑتی کیوں دیوہ رانی ہسی اب کیا کہتے ہو اب تو تمہاری بیلا کو بھی اعتراض نہیں یہ واپس جانے کو تیار ہے تمہارا صرف ایک اشارہ کرنے کی ضرورت ہے واپس کہاں دیورات چون کے اٹھوں سے نکلا جہاں سے آ کر جنم لیا ہے وہاں بھی تو یہ بہت کام چھوڑتا رہی ہے جو کی جا کر اسے پورے کرنے نہیں دیورات چون کے اٹھوں سے نکلا نگینہ کہیں نہیں جائے گی میرے ساتھ رہی گی جیسے رہ رہی ہے اور میں رانی کے اٹھوں پر چھائی مسکان گہری ہو گئی تب ہی باکے لال لٹر کا سر ان کے کانوں میں پڑا ماری بھی سوچو دیکھو ماری کو یو کا ہو گئے ہو تینوں کی نگاہیں باکے لال لٹر کی درب گئیں رانی کا جہرہ گمبیر ہو گیا وہ باکے لال لٹر کے پاس پہنچی کہا حال ہو گئے تھارو رانی باکے لال لٹر کیا ہوتا مارے حال ہو تو تم دیکھو میں تمہیں ٹھیک کر دیتی ہوں بھوڑ سنگھ کیسو میرے کو ودیہ آتی ہے وائلال سے سیکھی تھی جو کی سوہ سو برس میں بڑھ کر بہت زیادہ ہو گئی ہے اوہ ہم تو بھول ہی گئے ہو کہ تم نے وائلال سے بیدیو پرابت کی ہو بیدیو پرابت کرنے کے پھیر میں تو سب گڑھ بڑ ہو گئے ہو اگر ہو تم پہلے ہی درو سے دیوہ کے بات مانو کے نکل گئے ہو گئے ہو تو سب ہو ٹھیک ہی رہتو معلوم نہیں بھوڑ سنگھ کیا ٹھیک تھا اور کیا گلہ جو ہوا تمہارے سامنے ہی ہوا یہو بھی ٹھیک ہو کہو تھارے کو کا پتہ کی کا گڑ گڑ ہونے چلو ہو لیکن ام نے تھارو اور دیوہ کا پورو ساتھ دیو ہم تو سبوں کی گردن بڑھے دیتا کوئی سامنہ آ جاتو لیکن سب دھروں کو دھروں ہی رہ گیا وائلال بہت حرام ہی نکلو رانی نے پتھر کی طرح کٹور بنے باکے لال اٹھار پر ہاتھ فیرا پھر پلٹ کے دیورہ چاہن سے بولی اسے ٹھیک کرنا کوئی سمسیہ نہیں ہے اس راکشس نے آگ کہاں جلائی تھی ادھر نگینہ کی نگا فوراں دو گھومی جہاں رات راکشس نے علاو جلائے تھا اس علاو کی جلی لکڑی لے آو نگینہ فوراں آگے بڑھکا علاو کے پاس پہنچی اور وہاں سے بڑی سی اجلی لکڑی لے آئی لو تم اس لکڑی سے بھاور سنگھ کے پتھر ہوئے شریف پر مارو لیکن جیسا کہا ہے ویسے ہی کرو اس کام میں میری ضرورت نہیں ہے راکشس ہی بدیا دیکھنے میں کٹ ہو رہے لیکن حقیقت میں کمز ہو رہے راکشسوں کے ہی کرم کرم کو ان پر استعمال کیا جا سکتا ہے اس آگ میں راکشس نے ترویڑی کو بھونا تھا ہاں تو پھر جیسا میں نے کہا ہے وہی کرو نگینہ اس ادھر جلی لکڑی کو تھامے بھد بنے باکڑی لہ لٹھور کے پاس پہنچی اور اس کے کندے پر جلی لکڑی ماری لکڑی ٹوٹ کر نیچے گری نگینہ نے اس کے بعد ایک کے بعد ایک کئی بار باکڑی لہ لٹھور کے پتھر بنے کندے پر ماری یہاں تک کہ اس کے ہاتھ میں جلی لکڑی کا ٹھوٹی رہ گیا تب ہی باکڑی لہ لٹھور کے حالت دھیرے دھیرے بدلنے لگی اس کا پتھر ہو چکا شریف دھیرے دھیرے سامان حلت میں آنے لگا سب سے پہلے اس کا سر ٹھیک ہوا پھر چہرہ گردن اس طرح دھیرے دھیرے سامان حلت میں آ گیا ٹھیک ہوتی تھکا تھا باکڑی لہ لٹھور نیچے گرا اور گہری گہری سانسے لینے لگا بچ گئو مارے گو تو وہ راکشزو ہوا میں لٹکا گئو باکڑی لہ لٹھور کی آنکھوں میں آسو چمک اٹھے چھوڑے کو مار دیو اسوں کو کٹ کٹ کے کھا گئو مر کرو بھی چھوڑا بہت تکلیف پائیو نگینہ کی آنکھوں میں بھی آسو چمک اٹھے ہم رستان آ کے لئے کچھ بھی نہیں کر سکے ٹھیک بولو ہو ہم تماشو دیکھتے رہے باکڑی لہ لٹھور کی آنکھوں میں آسو اور آواز میں تڑپتی دیورا چاند تات کٹ کٹا اٹھا میں اس راکشز کو زندہ نہیں چھوڑوں گا اسے بہت بری موت دیوہ رانی نہ ٹھوکا تم ایسا کچھ نہیں کرو گے کیوں وہ راکشز ساپنات کی بستی کا ہوگا ہم وہی جا رہے ہیں اور ان کا پریہ بوجہ منشی کا ماس اور خون ہے بائیو لیل نے ان کی اچھائیں بدلی دی تربینی کو کسی دشمنی کے لیے نہیں مارا گیا وہ ساکشن نے سامان نگری اگر تہت اسے مار کر کھایا ہے ایسے ماں وہ سزا کا حق دار نہیں ہے مجھے تم لوگوں کے دکھ کا احساس ہے مجھے بھی تربینی کے مرنے کا دکھ ہے پرانتو من میں بدلے کی بھاب نہ رکھ کر ہم کسی کار کو پورا نہیں کر سکتے رانی کا سور شانت تھا دیورا چاند کٹھور نظر سے رانی کو دیکھتا رہا باکے لال اٹھار اور نگینہ کے چاروبت دکھ اور اداسی اس پشت نظر آ رہی تھی ہو سکتا ہے وہ ہمیں سامنے پا کر ہمیں بھی کھانے کی کوشش کریں رانی نے کہا ہم سبوں کو وڑ دیو باکے لال اٹھار تھکے سر میں کیا ہوتا ان کی بستی میں ہم ان کے خلاف زیادہ کچھ نہیں کر سکتے رانی کے آواز میں کمبیرتا تھا ان کے پاس دیفتہ موبامبا کی طاقت بھی ہے وہ جب مسئیبت میں ہوں گے تو موبامبا فوراں کسی شکتی کو ان کی سائے تک لے بیز دے گا تب تو ہمیں وہاں جانے کی ضرورت ہی کیا ہے نگینہ بولی بہت ضرورت ہے بیلا رانی نے نگینہ کو دیکھا میرے اور دیوہ کی وجہ سے ان منشیوں کی سامان اچھاؤں کو راکشی سے اچھاؤں میں بڑھلا تھا بھائی لال جب تک اسے ٹھیک نہیں کیا جائے گا تب تک ہمارا بیتا وقت ٹھیک نہیں ہوگا اور ہم آگے کسی بھی کام میں سفلتا نہیں پاسکتے جبکہ میرا اور دیوہ کا ملانہ دور آئے ہمارا پیار ایک ہونے کو تڑپ رہا ہے اس لئے پگڑے کام کو ٹھیک کرنا ضروری ہے کتے پگڑے کاموں کو تم سوار ہو رانی کہہ نہیں سکتی تم کہو کہ دوسروں کاموں کو سوار نو یہ تو جیون ہی بیچ جائے ہو ایسا نہیں ہوگا ساپنات کی بستی کی اچھاؤں کو ٹھیک کر کے ہم نے انہیں پہلے کی طرح سامان منش بنا دیا تو میرا اور دیوہ کا ملان ہو جائے گا اس کے بعد ہم اگر پیچھے کے بگڑے کام ٹھیک کرتے ہیں تو اب ہمارے اور کام سفریں گے نہیں تو چھوٹے سے دائرے میں رہ کر ہمارا جیون بیچ جائے گا مطلبوں کی عصو کے بعد ضروری نہ ہو وہ دوسروں بگڑے کام ٹھیک کرنوں کے باست ہو بولا تو مرضی ہے کرو گے تو اپنا بھی بھلا ہوگا کسی طرح سے یو تو ماری سمجھ میں نہ آئے ہو تمہارا اور بیلا کا ساتھ چلنا ضروری نہیں وہاں خطرہ ہے اور ہم ساتھ ہی چلیں گے نگینہ دوڑ سار میں کہہ اٹھے مننے کا انکار کرو ہو باکے لال اٹھوہ نے کہا اور کھڑا ہوا مارے کو راکشسوں نے پتھروں کا بنا دیو بہت برو کرو ہے مارے ساتھ ماری یہاں کے ہونٹ سلامت رکھو ہم تو سوچو ہوگی پتھری بنو رہو اوپو چھوڑے کے ساتھ تو بہت برو ہو گیا وہ راکشسوں مارے کو ایک بار دکھو تو ہم اسوں کو وڑ دیو رانی نے گمبین نظروں سے دیوہ کو دیکھا کیا تو مہارام کرنا چاہتے ہو نہیں یہاں سے آگے چلیں گے دیورا چان نے کہا باکے لال اٹھوہ کو دیکھا تم چلنے کی ستھی میں ہو پک کو چلو باکے لال اٹھوہ بولا مارے کو بھوکو لاغو دیورا چان نے رانی کو دیکھا اس کی نگاہوں کا مطلب سمجھ کر رانی نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں خاص انداز میں جوڑی اور ہوتے ہی اٹھو میں کچھ بڑھ بڑھائی تو سامنے ہی گھانس پر بڑھتونوں میں سزا کھانا نظر آنے لگا یہ تو بہت بڑی ہو گیا باکے لال روڑ روڑ جلدی سے کھانے کی طرف بڑھا راتھو رانی تم مارے ساتھو ہی رہو کھانوں پیڑوں کی سمجھتے ہی نہ رہو سارو جندگی بہت بڑیا بیتو خشبو تو بہت بڑیا آو ہو رانی نے دیورات چان کو دے گا تم بھی کھالو تم نے پہلے بھی نہیں کھایا تھا رانی دیورات چان نے کہا اب کھانا اب تو ضرور کھاؤں گی بھوک بھی ہے اور بیلا بھی رانی کی مسکراتی نے کہا نگینہ پر جا ٹھہری ہم دونوں آ رہی ہیں دیورات چان کھانے کی طرف بڑھ گیا جہاں باکے لالٹھو نے کھانا شروع بھی کر دیا تھا رانی نگینہ کے پاس پہنچے تو میں سامنے پا کر مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے بیلا مجھے بھی نگینہ مسکرائی پہلے کا سارا وقت ہی آدھا گیا وائلال کہاں ہیں لال پاڑی کے ٹھکانے پر وہاں اس نے سیوکوں کی ساہتے سے بہت اچھا محل بنا لیا ہے مننو پرسو اور نیل سنگھ بھی وہاں پہنچ گئے ہیں تمہاری بہن مننو اور پھر دیوہ کے قلب وائلال کا ساتھ دے گی نگینہ نے گہری سانس لے مننو کو میں نہیں سمجھا سکتی جانتی ہوں بیلا وہ کسی کی نہیں سنتی جو من میں آ جائے وہ کر کے ہی رہتی ہے مننو اور بیلا کے بارے میں جاننے کے لئے پڑے ہیں انیل مہن کے پور پرکاشت اپنی آج جیت کا تاج تاج کے دعویدار اور کون لے گا تاج سن ایک ایک رانی نے ٹوکا ہاں دیوہ کہتا ہے کہ تُ اس کے ساتھ ہی رہے گی نگینہ رانی کو دیکھتی رہی میں دیوہ کو دکھ نہیں دینا چاہتی وہ جیسا کہتا ہے ویسے ہی ہوگا رانی دھیمے سور میں کہتی رہی لیکن میں میں کہاں رہوں گی نگینہ کے چیرہ مسکان سے بر اٹھا تُو بتا میں تو تیرے سے پوچھ رہی ہوں تُو دیوہ کے ساتھ رہنا چاہتی ہے نا رانی ہاں لیکن میں دیوہ کو دکھ بھی نہیں دینا چاہتی تجھے اس سے دور کر کے بتا کیا کرو دیوہ پر تیرہ حق زیادہ بنتا ہے رانی تُو نے دیوہ کو پانے کی کوشش میں بہت تکلیفہ پائی سوا سو برس تُو وائیو لائل کی قید میں رہ کیا نہیں کیا تُو نے دیوہ کو پانے کیلئے رانی بھیگی نظروں سے نگینہ کو دیکھتی رہی بیلا تُو مجھے اپنے ساتھ رکھ لے میں تیری اور دیوہ کی بہت سیوہ کروں گی اسی بہانے دیوہ کے پاس تو رہ پاؤں گی نگینہ نے رانی کا ہاتھ تھام دیا اس کی آنکھوں میں پانی چمک اٹھا ساتھ نہیں تُو دیوہ کے دل میں رہے گی دل میں رانی کی اوٹوں سے نکلا ہاں دل کے ایک حصے میں میں رہتی ہوں دوسرے میں تُو رہے گی ہم دونوں دیوہ کو سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھیں گی بیلا رانی کی آواز کپ کپا اٹھے ہاں رانی دوسرے ہی پل وہ ایک دوسرے کے گلے جا لگی باکے لال اٹھوں نے ان دونوں کو دیکھا اور کھانا کھاتے دیوہ سے کیا اٹھا دیکھو اٹھم بیانوں اور رانی کیا کیا گھٹکے گلو لگو ہاں دیورہ چون کمبیر تھا پہلے جنموں کا اثر ہے یہ پہلے جنموں کا اثر تو ہووے لیکن پہلے کے کام مارے کو کرنے پڑوں دوبارہ جنمی ہمارے اس لیے ہوئے کہ پہلے کے کام پورے کرسکے ماری سمجھ میں تو یہ بات نہ آئے ہو دیورہ چون کچھ کہنے لگا جواب میں لیکن کھاموشی رہ کر کھانے میں بیست ہو گیا مارے کو چھوڑے کا دکھ نہ بولو ایک آئیک باکے لال اٹھ اور کہہ ہوتا اس کی آواز بھر رہا اٹھی وہ بہت یاد آئے ہو روسترناو کی یاد آتا ہی دیورہ چون کے چہرے پر بیویسی بھی بھری سکتی اٹھہری تھی تب ہی رانی اور نگینہ بھی کھانا کھانے وہاں پہنچی دیورہ چون نے رانی کو دیکھا یہاں سے ساپنات کی بستی کتنی دور ہے رانی نے آسمان کی طرف دیکھا سور سر پر پہنچ رہا تھا شام ڈھلنے تک ہم ساپنات کی بستی میں پہنچ جائیں گے رانی نے جواب دیا سور پشچن کی طرف جھگ چکا تھا شتج میں لالی ہی نظر آ رہی تھی ادھر گھنا جنگل ہونے کی وجہ سے شام ڈھلی ڈھلی سی لگ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا مانو شام ہوتے ہی یہاں کا سب کچھ گم سا ہوتا جا رہا ہے واتاور میں عجیب سے بھاو محسوس ہو رہے تھے وہ کیا تھا ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا سامنے کچھ ہے دیورہ چون کے اٹھوں سے نکلا شاید بستی ساپنات کی بستی میں پہنچ گئے ہیں وہ جھوپڑا مکان اور بھی ہیں ہم پکا پہنچے ہیں رانی نگینہ باکیلہ لٹھار بھی رک گئے ان کی نظریں ہر طرف گھومنے لگی پیڑوں کے بیچ میں سے نظر آتے جھوپڑے اور بند پتھروں کے گھروں کو یہ دیکھ رہے تھے ہاں رانی گمبیر سر میں بولی ہم آ پہنچیں اس اور راکشسوں کو وڑ دیو جو مارے چھوڑے کے ٹوٹے کر کے اسوں کو بھون کے کھا گیا باکیلہ لٹھار گھر رہا اٹھا اب ہم اب ہم چاروں کی جان خطرے میں رانی بولی منوشن راکشسوں کا پریہ بوجہ نے ہمیں دیکھتے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں جیسے بھی ہو ان سے ہمیں خود کو بچانا ہے یہ کام آسان نہیں ہوگا دیورا چان نے ہورٹ بیچ کر کہا ان سے بچے بنام آگے نہیں بڑھ سکتے دیو آگے بڑھ کر ان کی بستی میں ہم نے کہا جانا ہے نگینہ بولی ساپنات کے پاس میں اس کی بہن ہوں بے شک اس کی اچھیں راکشسی ہو چکی ہیں لیکن بہن ہونے کے ناتے وہ میری قدر کرے گا کوئی کچھ نہ بولا آؤ ہمیں ساپدھانی سے آگے بڑھنا ہوگا وہ دبے پاؤں اس نظر آتی بستی کی طرف بڑھنے لگے پاؤں کے نیچے سوخا پتہ آ جاتا تو اس کے چڑھ مرانی کے آواز سنائی دے جاتی ورنہ ہر طرف چھپی اور شانتی محسوس ہو رہی تھی کوئی نظر کیوں نہیں آ رہا یہاں راکشسی چھاؤں والے رہتے ہیں رانی بولی یہ رات کو جاگتے ہوں دن میں نین لیتے ہیں اب یہ نین میں ہوں گے اور دن ڈھلتے ہی اٹھنے لگیں گے اب ان کے اٹھنے کا وقت ہو رہا ہے کبھی پیڑوں پر سے جھنجھناٹ ہوئی اور ایک راکشس کود کر ان کے سامنے آ گیا اس کا بائیں طرف کا دات نکلا نظر آ رہا تھا دائیں طرف کا دات کسی آسے میں ٹوٹ گیا ہوگا سیر پر ایک تیڑا سا سینگ تھا اور ہاتھ میں پھر سے جیسا آزار لیے دات پھاڑے انہیں دیکھ رہا تھا بیچاروں ٹھٹک کر رہے گئے ہا 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 وہ خوشی کے بھرے سر میں چیگ اٹھا آز تک تو ہمیں منشوں کے بستی میں شکار کرنے جاتے ہیں یہ پہلی بار ہوئے کہ منش ہمارا شکار کرنے ہماری بستی میں آ جائے اور خاموش رہو رانی گر راؤٹی اس نے عجیب سی نظروں سے رانی کو اور انیوں کو دیکھا مجھے چھپ رہنے کو کہہ رہے ہو ہاں تم وہ ہس پڑا جھوڑ جھوڑ سے ہسنے لگا اپنوں پیلو دات مارے کو کھا دکھایا ہو نیم کی ٹینی پھیرو اس اوپر ایک آئیک وہ ہسنا چھوڑ کر گلے سے عجیب سی آوازیں نکالنے لگا یہ اپنے ساتھیوں کو بلا رہا ہے دیورا چون سکسور میں کیا اٹھا دیکھتے دیکھتے پیڑوں سے جیسے دکھنے والے پانچ ان ویکتی اترے اور بھاگتے ہوئے پاس آ پہنچے وہ سب راکشت جیسے ہی لگ رہے تھے سب کو دیکھتے ہی بھا خوش ہو کر ترہ ترہ کی آوازیں نکالنے لگے ناچنے سے لگے پاگل ہو گئے ہو یہ سب ہو دیورا چون آکے سکوڑوں نے سب کو دیکھ رہا تھا جبکہ رانی کے چہرے پہ کٹھوڑتا بڑھتی جا رہی تھی آج تو جشن کا محول ہوگا ناستے ہوئے ایک راکشت بھیکتی کیا اٹھا چار چار منوش آہ کتنا سوادشت ہوگا ان کا کومال ماس بھوننے کی بھی ضرورت نہیں میں تو کٹورا بھر کر گلاہو پیوں گا دوسرا ناستے ہوئے بولا میرا شریر اب کمزور رہنے لگا خاموش ہو جاؤ رانی گلا پھاڑ کر چیگوٹی بے سب ایک پل کے لیے ٹھٹکے ساپنات کہاں ہے رانی اسی طرح گستے سے کٹور سر میں کیا ہوٹی ساپنات تم ساپنات کو کیسے جانتی ہو وہ تو ہمارا سردار ہے ساپنات کو بلاؤ ہم یہاں سب کا بھوجن بننے نہیں ساپنات سے بات کرنے آئے ہیں ہم راکشسوں کی منوشے سے کیا بات ہوگی بات رانی شبدوں کو چبا کر کہے ہوٹی مد بھولو گے پہلے تم لوگوں کی اچھائیں منوشے جیسی تھی وائلال نے تم لوگوں کی اچھائیں کیا بتنی تم لوگوں کا رنگ روپ بھی دھیرے دھیرے راکشس ہی ہوتا چلا گیا کیا بھول گا اس بات کو کہ تم سب پہلے ہماری طرح منوشی تھے تم سب کی اچھائیں سادران تھی وہ خاموشی رہے ساپنات کو بلاؤ رانی کو سارا ادھکار بھراتا وہ بستی میں نہیں ہے کسی کام سے صبح ہی باہر گیا ہے ایک نہ کہا کہاں معلوم نہیں کوئی دوسرا تو ہوگا اس کی جگہ دوتکہ بھی اس کے ساتھ گیا ہے دوسرے نے تیسرے کو دیکھا دوتکہ تو ہے دوتکہ کب ہے وہ تو سبتہ میں تین دن نین لیتا ہے لگاتار اور باقی کے چار دن لگاتار جاگتا آج تو اس کے اٹھنے کا دینہ شام ڈھل رہی ہے ووڑ کیا ہوگا چوتہ بولا دوتکہ ہی ان منوشہ کا فیصلہ کرے گا انہیں اس کے پاس لے چلو ان میں سے دو دیورات چوان رانی نگینہ اور باگلہ لٹر کو لے کر چل پڑے شام اب انہیرے میں ملتی محسوس ہو رہی تھی جبکہ دور آکاش پر ابھی دن دکھائی دے رہا تھا یہاں گھنے پیڑوں کی وجہ سے اندھیرہ جادہ جلدی ہو رہا تھا یہ جنگل کا بھیتری بھاگ تھا یہاں منوشہ کی آباج آئی نہیں تھی اگر کوئی بھٹک کر ادھر آ جاتا تو راکشتوں سے کھا جاتے تھے شریر کے روحے کھڑے در دینے جیسا محسوس ہوتا تھا کبھی کبھی اس وقت پہ جس جگہ پر آگے بڑھ رہے تھے وہ جگہ برابر استعمال ہونے کی وجہ سے پکڈنڈیز ہی بن گئی تھی جس کے دونوں طرف گھنی جھاڑیاں اور سر پر گھنے پیڑوں کے سائے تھے وہ پکڈنڈی سیدھی نہ ہو کر ساپ کچال کی طرح ادھر ادھر ہو کر بڑھ رہی تھی جھنگرو اور کیٹ پتنگی کی طرح ترح کی آوازوں ان کے کانوں میں پڑھنی آرم ہو گئی تھی اندھیرہ گھرنے کے ساتھ ساتھ ان آوازوں نے بڑھتے چلے جانا تھا آگے آگے چل رہے دونوں ویکتیوں یعنی راکشتوں کے پاس باکی لال اٹھار جا پہنچا ایک بات تو بتایو بھائیو باکی لال اٹھار بولا تم بیہار کیوں مجھے تو راجستان کا لگتا ہے دوسرا بولا ہم بیہار راجستان مدی پردیش مہارات حریانہ پنجاب سبوں جگہ کا ہوئے ماری جاتوں باتوں کے فیروں میں نہ پڑھو یہ بتاؤ کہ بھی تھی راتوں کو تم میں سے کونوں ادھروں گاؤں میں کسی منوش کو کھائیو گئے ہو باکی لال اٹھار کا سوال سنکر بھی ہس پڑھے مننے کا بول دیو جو تم داتوں پھانڈنے لگو ہو تم بات ہی ایسی کرو ہو یہاں سے کوئی ایک منوش کو تھوڑے تھوڑے نہ جاتا ہے جانے کتنے جاتے ہیں تم تو ایک کے بارے میں پوچھ رہو ہمیں کیا مالو تم کس کے بارے میں پوچھ رہو وہ کیا اٹھا کیوں پوچھ رہو تم تب ہی پیچھے چلتا دیوراج چاہن کیا اٹھا یوں ہی پوچھ رہا ہے باتیں کرتے رہنا اس کی عادت ہے چلتے چلتے باکے لال اٹھار نے تیکی نظروں سے گرتم گھما کا دیوراج چاہن کو دیکھا مارا چھوڑا ختم ہو گئے ہو اب تم بولو ہم یوں ہی پوچھو چپ رہو پیوراج چان کے آنکھوں کے سامنے رستن راہ کا چہرہ ناچا تو چہرے پر دھر دھا ٹھے رہو کوئی بات کرنا خود کو مصیبت میں ڈالنا ہے دیوہ ٹھیک کہتا رانی دبے سر میں بولی ہم نہ ڈر ہو کسی سے ہم اسے کو مار دیو جو مارے چھوڑے باکے بہیا نگینہ گمبیر سر میں کیوں ٹھے بھگوان کیلئے چپ ہو جاؤ اس وقت کے حالاتوں کو سمجھو باکے لال اٹھو نے ہوت بیچ کا چہرہ کو مالیا رستن راہ کی یاد کو تو وہ بھولانا پا رہا تھا موت کے بعد اس کے تکڑے کیے جانا اسے اور بھی زیادہ پیڑا دے رہا تھا کھون ابل رہا تھا گستے سے سیرے میں آگ لگی ہوئی تھی لیکن وہ کھل کر اپنے درد کو باٹ بھی نہیں سکتا تھا چھوڑے باکے لال اٹھو آنکھوں میں آنسو چمکتے دکھائی دینے لگے یہ دنیا بہت جالم ہو گئی تو چلیے دوستو ویڈیو کو یہیں سب آپ کرتے ہو اور ملتے ہیں اچھا دھاری کے اگلے بھاگ میں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنے بات